بات کہی ہے اگر جس کسی کو بھی یہ سسٹم چاہیے یا کتاب چاہیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی ٹینشن کے آپ ہم سے رابطہ کریں فریلی ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم آپ کو کریں گے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے پر پانس سو بچوں کا پرچہ ہم نے چک کیا الحمدللہ نووت پچانوے فیصد بچوں نے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کو بہت بہترین انداز سے لکھا خوشی ہوئی ہم کو کہ یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا اللہ اس کو اگر ہماری آخرت کیلئے قبول کر لے تو بہت بڑی بات ہے تو ایک نفسیاتی طور پر سامنے رکھ کر ان چیزوں کو ہم کر رہے ہیں صرف کتاب دے کر چھوڑ دینا نہیں ہیں چونکہ اس کے لئے نفسیاتی طور پر بہت سے چیزوں کو جوننے کا ہم نے کام کیا ایک اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے اس پروگرام کو چونکہ دے دینا بہت آسان ہے پروگرام کر دینا بہت آسان ہے نہیں بلکہ ہم نے اس کی ہالٹیگیٹ اڈمیشن فارم بک کو اٹریکٹیو بنایا اس کی سیٹیفیگٹ کو اٹریکٹیو بنایا ایسی کئی چیزوں کو ہم نے کیا جس کی وجہ سے الحمدللہ بہت اکابیرین علماء کی نگرانی میں اور ان کے مشہوروں سے کچھ کام ہو رہا ہے ہماری جمعیت علماء کی ٹیم اور ہمارے بڑے اکابیرین بزرگانی دین ہمارے اساتذہ اور خاص طور پر چھوٹے کام سے لے کر بڑا کام ہمارے جمعیت علماء میں ہوتا ہے اس میں الحمدللہ پوری ٹیم کا اس میں ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ موت تک ہم سے اخلاص کے ساتھ کام لے لے اور نظر بس سے اللہ امت کو بچائے اور اس وقت امت کی دین کی خدمت کیلئے اللہ ہمیں قبول کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مبتی سید فہیم ایک اور ولاگ میں آپ کا استقبال ہے دوستو آج کا یہ سفر ہمارا تانڈور کے طرف ہے جو محبوب نگر سے تقریباً اسی پچاسی کلومیٹر دور پر ہے اس سفر کے دو خاص مقاصد ہیں ایک یہ کہ میرے ساتھ اور میرے ساتھی ہے میں ان سے آپ کو انشاءاللہ ملاؤں گا ہم اپنے گستاز محترم سے ملنے جا رہے ہیں اتفاق سے آج پانچ ستمبر ہے جس کو یومی آساتذہ بھی کہا جاتا ہے لیکن آج ہمارا تانڈور کا پروگرام بنا تو وہاں پر ہمارے ایک استاد محترم رہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی ملاقات کریں گے اور اسی طرح سے تانڈور کی جمعیت علماء سے جو کام ہو رہا ہے بہت بہترین کام ایک تعلیم الاسلام کا ایک کامپیٹیشن ہو رہا ہے اس سے ریٹنگ کا اور بڑا فائدہ اس سے قوم و ملت کے نونہالوں کا اور نوجوانوں کا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس سفر میں ہم جمعیت علماء زلہ و قرابات کے صدر محترم سیکریٹی سے بھی انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے اور گوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کا بھی پیغام ہم شوٹ کریں اور آپ سے اس کو بھی شیئر کریں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ولاگ میں بنے رہیے جزاک اللہ اکرہ مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے نو کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ وارث رسول ہے وفا بہت بلند ہے یہ مسجدوں کا نور ہے یہ قوم کا چراغ ہے رسول کے ہلارڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں یہ مسجدوں کا نور ہے یہ قوم کا چراغ ہے رسول کے ہلارڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں اسے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے سنو کے عالموں کا اس تو ابھی زہر کا وقت ہو چلا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر زہر کی نماز ادا کرنے کے لئے رکھے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ننچرلا کی یہ جامعہ مسجد ہے یہاں پر ہم نے نماز زہر ادا کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد جاوید جو ہمارے ساتھ ہیں اس سفر میں اور یہ یہ نوجوان ہے محمد زبیر سید زبیر جو ہمارے ساتھ اس سفر میں موجود ہیں اور اسی طرح سے یہ ہے محمد رفی جو ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تانڈور کا یہ سفر ہے انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے سفر کے کیا مقاصد ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ جانے کے بعد آپ سے انشاءاللہ ملاقاق کروائیں مطاری سوس زندگی کو کوہ نور کر لیا ورق ورق میں چھوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا بھی تو ان کے قدر کی جگہ بہت بلند ہے سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا سفر تانڈور کا رہا اور تانڈور میں ایک اہم کام کے بعد میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر تعلیم اسلام کے نام سے ہمارے بچوں میں نوجوانوں میں اور بڑی عمر کے لوگوں میں دینی تعلیم کی بیداری اور دینی تعلیم کے ساتھ ان کو مربوط کرنے کی ایک کامیاب کوشش پچھلے پانچ سالوں سے کی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں اسی ٹیم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جو ٹیم دن رات ابھی میں نے ان سے بات کیا ابھی تفصیل سے آپ کو ہمارے مولانا محترم بتائیں گے کہ کیا کام ہوتا ہے لیکن چھ سال سے تقریباً یہ کام ہوتا رہا چھ ماہ پہلے سے دن رات اس کی تیاری ہوتی ہے اور پورے ثبوت کے ساتھ پورے ریفرنسز کے ساتھ یہاں پر کام کیا جاتا ہے دینی تعلیم کیا ہے اور کتنی اور کس طرح کی اور کتنے عمر کے لوگوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو کس تعلیم کی ضرورت ہے اس پہ بہت اچھا مرتب کام کیا جا رہا ہے اور یہ کام ایسا ہے کہ یہ کام ہر زلے ہر صوبے میں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ اس طرح کا کام ہونا چاہیے اور میں نے بھی بات کی مولانا محترم نے بتایا کہ کئی سارے زلوں سے فونس بھی آ چکے ہیں کارز بھی آ چکے ہیں اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ یہ کام کیا جائے گا ابھی میں جمعیت العلماء وقراباد کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں کے جنرل سیکریٹری صاحب صدر صاحب اور سارے آراکین اور اہم احباب یہاں پر موجود ہیں آئیے ہم صدر محترم سے بات کرتے ہیں کہ اس سنسلے میں آپ نے کیسے شروعات کی اور کیسے کام کیا اور کیسی رکاوٹیں آئی اور آج آپ نے ایک کامیاب کامپیٹیشن کروایا تو اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوگی آئیے ابھی ہم جانتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے ہم کو علماء کے زمرے میں پیدا کیا اور دین کی خدمت امت کے مزاج اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے کرنا نبیوں کی سنت ہے اسی سلسلے میں اس وقت چونکہ اسکول اور کالیجس میں بہت بڑی تعداد کم از کم ایک نائنٹی فائی پرسنٹ تو منیمم سمجھ سکتے ہیں میکزیمم تو نائنٹی ایٹ پرسنٹ بھی بول سکتے ہیں اس وقت کے حالات میں کہ بچے اسکول اور کالیجس کے حوالے ہیں اور مشکل سے پانس سے سات پرسنٹ اسکول بھی مسلمانوں کے نہیں ہیں اگر ہے بھی تو وہ صرف برائے نام مسلمانوں کے ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات دنیا دی نا کے درجے میں ہیں انہی حالات کو مد نظر رکھ کر جمعیت علماء زل و خرابات کی ایک بہت بڑی ٹیم جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے کرنے میں چالیس سے پچاس علماء اور حفاظ اور دینی خدام کی فکریں ہیں جس میں کتابوں سے لے کر تحریری کام سے لے کر میدانی کام مسابقہ کنڈک کروانا اور اس کے علاوہ پر چچک کرنا کتابیں لکھنا اور ساتھی ساتھ امتحانات کے بعد اس کے نتائج دیکھنا اور نتائج نکال کر اس کے انعامات دینا یہ ایک بچوں کے نفسیات سے جڑتا ہوا کام ہے بچوں کے اور کالیجس میں ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے کہ مختصر سے انعامات کے بہانے ان سے ایسے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو کام کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں یہ بھی ایک ہم نے اسی نفسیات کو سامنے رکھ کر آج سے پانچ سال پہلے الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ڈالی اور اس کو مسابقہ ہم نے کروایا ہمارے صدر محترم حضرت حافظ پیر شبیر احمد صاحب دامد برکات ہم کی نگرانی اور ان کے مشورے کے بعد ایک سال کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ سیرت کا پہلو الحمدللہ ہمارے لئے جان سے پیار آیا اور ہمارے لئے ضروری ہے اور ایک وہ معلوماتی پہلو ہے جس کو ایک سال ہم مکمل کر لینے کے بعد ہم نے سوچا کہ پھر آئندہ پھر کیا پہلو ہو تو پھر بہت غور اور فکر کے بعد علماء اور اکابرین سے مشورے کے بعد علماء نے مشورہ دیا کہ ہمت کر کر آپ کام شروع کریں تو الحمدللہ دوسرے سال ہم نے اسلام کے پانچ بنیادی چیزیں جن کی بنیاد اسلام پر ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے پانچوں شعبے عقائد عبادات معاملات معاشرت اور اخلاقیات ان کو ہم نے تعارف اسلام کے نام سے لکھا اور ایک عموماً ایک سمجھ یہ ہوتی ہے کہ سکول اور کالیجز کے بچے دینی تعلیم کو پڑھنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو چھوٹا موٹا کتابچہ دے دیں لیکن الحمدللہ ہم نے 130 صفات کا کتابچہ دیا اور ان بچوں نے اس کو بہت اچھے انداز سے پڑھ کر بہت اچھے انداز سے اس کے جواب لکھے دوسرے سال ہم نے بچوں کے جب جواب پڑے الحمدللہ اتنا یقین ہوا کہ یہ بچے الحمدللہ دین کی کوئی بھی کتاب ان کے زبان اور ان کی مزاج کے مطابق دیں گے تو وہ پڑھ سکتے ہیں مجبوری یہ ہے کہ اس وقت وہ اردو بہت گاڑی اردو نہیں جانتے عربی اور فارسی تو جانتے نہیں انگریزی جانتے ہیں اور انگریزی بھی پوری نہیں جانتے تو اس لئے ہم نے اردو کو بھی سہل کیا اور رومن انگلیش کو بھی ہم نے شروع کیا اور تلگو زبان کو بھی رکھا اور خاص طور پر بچوں کے ایج کے حساب سے تھرڈ سے لے کر سکس سیون سے لے کر ٹین اور اس کے بعد کالج سے لے کر آخر عمر تک جو بھی عمر ہو یہ تین بیچوں میں ہم نے نفسیاتی طور پر بچوں کے گروت کو سامنے رکھ کر ان کے دماغ کی سطح کو سامنے رکھ کر ہم نے ڈیوائٹ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے تیسرے سال تفعی میں اسلام رکھا جس میں بھی الحمدللہ بہت اہم مزامین کو ہم نے سامنے رکھا اور چوتے سال ہم نے ایک تعلیم اسلام کا شعبہ رکھا جس میں ہم نے کوشش کی کہ خاص طور پر اس وقت جو برنی ایشیوز ہیں جو میڈیا پر یا ٹی ویوں پر یا فونوں پر یا سوشل میڈیا پر اسلام میں شکوک و شبہات اٹھائے جا رہی ہیں بچے اسلامی بینکنگ سے پریشان ہیں بچیاں میک اپ کے سلسلے میں کئی مسائل میں پریشان ہیں گھرے لو کئی مسائل ہیں حفصوص تو یہ ہے کہ بچوں کو اور بچیوں کو طہارت تک کے مسائل نہیں معلوم ہیں اسی لئے ہمارے علماء کی ایک ٹیم نے خاص طور پر بیٹھ کر ایک کتاب لکھی اور اس کے تین حصے الگ الگ بنائیں عمر کے لحاظ سے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تعلیم اسلام کا حصہ اردو اور انگریزی دونوں زبان میں ہیں اور تلغو میں بھی ہے آپ حضرات میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ اس کام پر خاص توجہ دیں اور اپنے علاقے کے لحاظ سے جو ممکن اور جتنا ممکن ہو سکیں اگرچہ کہ یہ ایک مسابقہ ہے لیکن ہم نے اس کا تجربہ یہ دیکھا عقائد جو ہم نہ بیان کے ذریعے سے ان کو پہنچا سکرے نہ کسی اور ذریعے سے یہ بچے رٹ رٹ کر ان کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے ہم نے اس سال تجربہ کیا کہ سی گروپ جو سکول کے بچوں کا ہے بلکل سات آٹ آٹھ سال کے بچوں سے لے کر بارہ سال تک کے بچوں نے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے پر پانس سو بچوں کا پرچہ ہم نے چک کیا الحمدللہ نووت پچانوے فیصد بچوں نے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کو بہت بہترین انداز سے لکھا خوشی ہوئی ہم کو کہ یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا اللہ اس کو اگر ہماری آخرت کے لیے قبول کر لے تو بہت بڑی بات تو ایک نفسیاتی طور پر سامنے رکھ کر ان چیزوں کو ہم کر رہے ہیں صرف کتاب دے کر چھوڑ دینا نہیں ہیں بلکہ بچوں کے لیے اس کے لیے نفسیاتی طور پر بہت سی چیزوں کو جوڑنے کا ہم نے کام کیا ایک اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے اس پروگرام کو چونکہ دے دینا بہت آسان ہے پروگرام کر دینا بہت آسان ہے نہیں بلکہ ہم نے اس کی ہالٹیگیٹ اڈمیشن فارم بک کو اٹریکٹیو بنایا اس کی سیٹیفیگیٹ کو اٹریکٹیو بنایا ایسی کئی چیزوں کو ہم نے کیا جس کی وجہ سے الحمدللہ بہت اکابیرین علماء کی نگرانی میں اور ان کے مشوروں سے کچھ کام ہو رہا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ کام لے بہت سے علماء بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی اس میں کوئی یہ نہیں ہے یہ کام ہم نہیں کہتے کہ ہم نے کیا ہے یہ اللہ نے کروا لیا ہے ہمارے تاندور اور زل وقربات کے علماء کے لمبیٹی میں علمی میدانی سب کام کرنے والے اللہ ان سب کو جزائے خیر دے ہم پورے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جس کو بھی چاہیے بہت سے علماء فون کر رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ چینل پر بول دیجئے تاکہ ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے اس لئے ہم نے یہ بات کہی ہے اگر جس کسی کو بھی یہ سسٹم چاہیے یا کتاب چاہیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی ٹینشن کہ آپ ہم سے رابطہ کریں فریلی ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم آپ کو کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے سسٹم بتائیں گے بلکہ آپ ہم سے زیادہ تجربہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کریں گے تو ہم کو بھی آپ سے تجربہ ملے گا آپ اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہانے سے سال میں ایک آدھ دو مرتبہ کچھ ایسے دینی مضامین جو بچوں کو بنیادی طور پر دینا بہت ضروری ہے ورنہ بچے آج کالج لائف تک جا کر مرتد ہونے کے قریب ہو رہے ہیں الہاب کا شکار ہو رہے ہیں اس لیے یہ چیز شاید کہ اللہ تعالی نے ہم سے کروائی ہمارے آخرت کے واسطے بس یہ کوئی بتلانے کی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی کارنامہ ہے بس یہ ہے کہ مفتی صاحب نے خواہش کی کے ساتھ دوسروں کا فائدہ ہو جائے گا یا کچھ علماء کر لیں گے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب پی ڈی ایف میں ہے آپ اس کو لے لیں خود چھپوا لیں چھپانے میں مشکل ہو رہی تو ہم سے رابطہ کریں آسانی سے سستے مقدار سستی قیمت میں چھپ جائے گی آپ اس کو کریں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا امت کا اور نوجوانوں کا اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ مسجد میں یہ لوگ مل رہے ہیں ہم کو نہ ہم کو اور نہ ہم اسکول اور کالیج کو جا سک رہے ہیں اللہ کے فضل سے اس سال تئیس سو بچوں نے اس میں ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ تقریباً سب کنڈک کیے ہیں اور ہم لوگ پندرہ دن سے ایک ایک بچے کا بیس بیس پچیس صفے کا جوابی بیاز ایک آنسر شیٹ ہے اس کو چیک کرنے میں آدھا گھنٹا لگ رہا ہے ایک ایک لیکن خوشی ہو رہی ہے کہ امت اور امت کی بچیاں اس مضمون کو پڑھ کر خوش ہو رہی ہیں میں ساتھی ساتھ مفتی صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور ہماری جمعیت علماء کی ٹیم اور ہمارے بڑے اکابرین بزرگانی دین ہمارے اساتذہ اور خاص طور پر چھوٹے کام سے لے کر بڑا کام ہمارے جو جمعیت علماء میں ہوتا ہے اس میں الحمدللہ پوری ٹیم کا اس میں ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالی موت تک ہم سے اخلاص کے ساتھ کام لے لے اور نظر بس سے اللہ امت کو بچائے اور اس وقت امت کی دین کی خدمت کیلئے اللہ ہمیں قبول کرے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی سنا یہ جمعیت علماء زیلہ بقرابات کے صدر محترم ہے مولانا عبداللہ ازہر قاسمی صاحب دامت برکاتہ جن سے آپ نے تفصیل سے سنا کہ انہوں نے اس پروگرام کو کیسے پانچ سال پہلے سے سٹارٹ کیا اور آج اس مرحلے کو پہنچے ہیں کہ خریب پچیس سو یعنی وہ ایگزیٹ بتا رہے ہیں کہ وہ ورڈز بتا رہے ہیں ایک فگر بتا رہے ہیں تیس سو بچوں نے اس میں حصہ لیا تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اگر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کارنامہ نہیں ہے اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی اس میں شامیت مولانا علی میاں ندوی صحاب رحمت اللہ علی کا ایک جملہ مجھے آداتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ امت کے کھلے دروازے سے ہمیں پہنچنا ہے بند دروازے کو ہمیں توڑنا نہیں ہے تو مولانا نے ایک ایسا کھلا دروازہ چنا ہے جہاں سے مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں تک بھی یہ اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے اور آپ نے دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تعجب بھی کیا ہوگا کہ وہ پی ڈی ایف اوپن فائل بھی دینے کے لئے تیار ہے وہ ہارڈ کاپیج بھی دینے کے لئے تیار ہے میرے پاس ثبوت ہے میں آپ کو یہاں پر بتا سکتا ہوں کہ میں نے ابھی مانگا انہوں نے ایک ایک سوالیا پرچہ بھی دیا اور میٹیریل بھی دیا یہاں تک کہ ان کا فارم ایڈمیشن فارم کیا ہوتا ہے وہ سب انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ دے دیا ہے تو یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ وہ اوپن کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو چاہیے ہم کام دینے کے لئے اور جو چاہیے آپ کو میٹیریل دینے کے لئے تیار ہے یہ میرے ہاتھ میں اس کا ثبوت موجود ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو لے کر اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا میں صدر محترم کا بھی اور اسی طرح سے تمام ہی عراقین کا خاص طور سے مولانا محترم کا پھر حافظ صاحب کا پھر مولانا اجھر صاحب کا اور جنرل سیکریٹی ہمارے جو اجھر صاحب ہیں ان کا سب کا میں نام بنام شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں آپ سے ایک اور مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے کام ہمیں ہر جلے اور ہر گاؤں ہر شہر کے تحت ہمیں کرنا چاہیے جزاک اللہ